نئی صبح کی آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے براڈشیٹ سکینڈل کولم نگار ہے نسر جاوید اور آواز ہے ہانیا مبین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org وطن عزیز میں جمہوری اصولوں اور قدروں کا واقعہ دن اعترام ہوتا تو سینٹ کے چیئرمن صادق سنجرانی صاحب کو اسی دن اپنے عہدے سے مستفی ہو جانے کا اعلان کر دینا چاہیے تھا جب ان کے خلاف آج سے کئی ماہ قبل تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی 104 عرقین پر مشتمل ایوان بالا میں موجود اپوزیشن کے 60 سے زیادہ عرقین نے اس تحریک پر دستخط سبت کیے بعد ازا مسکورہ تحریک ایوان نے بقاعدہ پیش ہوئی تو یہی تعداد ان کی تائید میں کھڑی ہوئی اس کے باوجود آئین اور قوائد کے تیہ کردہ تحریک کار کے مطابق خوفیہ رائے شماری کا احترام لازمی تھا اس مرحلے سے گزرتے ہوئے اوپوزیشن جماعتوں کے 15 سے زیادہ عرقین کے ضمیر چاک اٹھے صادق سنجرانی اپنے عوضے پر برقرار رہے تھوس آداد پر مبنی حقیقت اس کا کچھ بھی نہیں بگڑ پائی یہ تعداد اوپوزیشن جماعتوں کے دل کو بہلانے نہیں بلکہ رسوہ کرنے کا سبب ہوئی بعض امیر عرقین مگر ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے وہ نامعلوم ہی رہے لطیفہ اب یہ ہوا کہ چیئرمن صادق سنجرانی نے پاکستان کے سپریم کورٹ کو نہایت فکرمندی سے یہ رائے پیش کی ہے کہ سینٹ کے خالی ہونے والی 48 نشستوں پر اس برس کے مارچ میں جو انتخاب ہونا ہے ان کے دوران ووٹ کا استعمال خوفیہ نہیں بلکہ کھلے انداز میں ہو یوں ہو گیا تو دونوں کی خریدوں فروغ ممکن نہیں رہی گی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں موجود عرقین ان ہی افراد کی حمایت میں ووٹ دیں گے جنہیں ان کی جماعتوں کی قیادت نے نامزد کیا ہے خوفیہ رائے شماری کے کرم سے اپنے عوضے پر برجمان سنجرانی صاحب کی جانب سے سپریم کورٹ کے روبرو پیش کردہ تحریکی رائے ہمیں چونکہ دینے کا باعث ہونا چاہیے تھی ہمارے سیاستدانوں کی صداقت و امانت پر کڑی نگا رکھنے والے حق کو صحافیوں نے مگر اسے نظر انداز کر دیا ہم تو یہ حقیقت بھی بھلائے ہوئے ہیں کہ پارلیمان کا بنیادی فریضہ قانون سازی ہے سینٹ کے عرقین کا خوفیہ رائے شماری کے ذریعے انتخاب کا طریقہ کار ہمارے آئین میں سراتن درج ہے اگر پیسے کے پلپوتے پر چور اور لٹیرے اس طریقہ کار سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پارلیمان میں در آتے ہیں تو اپنے اجتماعی وقار کے تحفظ کی خاطر وہاں موجود عرقین کو باہمی اختلافات سے بالاتار ہو کر اس طریقہ کار کو متفقہ انداز میں تیار ہوئی کسی ترمیم کے ذریعے بدل دینا چاہیے تھا عمران حکومت نے مگر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کو ترجیح دی قوم اسیمبلی کے سپیکر اور سینٹ کے چیئرمن اپنے ایوانوں کے محافظ کسٹوڈین شمار ہوتے ہیں اس تصور کی لاج رکھتے ہوئے ان دونوں کو اصولاً سپریم کورٹ کو ماتبانہ زبان میں آگا کرنا چاہیے تھا کہ قانون سازی پارلیمان کا حق و اختیار ہے سپریم کورٹ کو اس زبن میں زحمت دینے کی ضرورت نہیں تھی ان دونوں نے مگر بنیادی حقائق پر توجہ دلانے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی قوم اسیمبلی کے سپیکر جناب اسد کیسر صاحب نے اس معاملے میں اپنی جماعت کے فتمیانہ انداز میں ہامے ہامل آئی تو اسے کسی حد تک سمجھتے ہوئے نظر انداز کیا جا سکتا ہے وہ تحریک انصاف کے بہت پرانے کارکنوں میں شامل ہیں سنجرانی صاحب مگر جس ایوان کے سربراہ ہیں وہاں تحریک انصاف کو اکثریت مویسر نہیں سیاسی ادبر سے ان کا ذاتی تعلق بلوچستان سے حال ہی میں ابری ایک نو زائدہ جماعت سے ہے بلوچستان عوامی پارٹی کے نام سے ابری اس جماعت کا مخفق باپ ہے یہ نام ہمیں سمجھانے کو کافی ہے کہ ہمارے ہاں سیاسی طور پر نظر آنے والے دھانچوں کی تشکیل کا حتمی اختیار کس کے پاس ہے ہم مگر بحیثیت قوم دھیٹ ہڈی ہیں سب چلتا ہے کہ حقیقت کو ہستے مسکراتے تسلیم کر لیتے ہیں علاج غم نہیں کرتے فقط تقریر کرتے ہیں ہماری دھیٹ ہڈی براؤڈشیٹ سکینڈل کے انکشاف ہونے کے بعد مزید گج بج کر سامنے آ رہی ہے ناک کو سیدھا پکڑیں یا ہاتھ کھما کر واضح حقیقت فقط اتنی ہے کہ آف شور سہولتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چند ذہین نو سربازوں نے ایک کمپنی رات و رات ریجسٹر کروائی اسے جنرل مشرف کی بنائے قومی احتساب بیورو نیپ کے رو برو بہت زہانت سے مارکیٹ کیا گیا جہاں سا یہ دیا گیا کہ یہ شریف خاندان اور آصف علی زرداری جیسے لوگوں کی جانب سے قوم کی لوٹی ہوئی دولت سے بنائی غیر ملکی جائدادوں اور بینکوں میں رکھی رکوں کا سراغ لگائی گی جو خواب دکھائے گئے تھے ان پر ایک دہلے کی می پیشرف نہیں ہوئی احتساب بیورو کی بلا آخر آنکھ کھلی تو نو سرباز کمپنی سے ہوا معایدہ منسوخ کر دیا گیا اس معایدے کی تحریری مساویدے میں تاہم منسوخی کی گنجائش موجود نہیں ہر اعتبار سے ناقص بنیادوں پر تیہ ہوئے معایدے کو لہراتے ہوئے نو سرباز کمپنی نے برطانوی عدالت سے انصاف طلب کر لیا طویل عدالتی عمل کے بعد اسے تاوان کی صورت 25 ملین ڈالر کی خطیئے رقم مل گئی اس مقدمے کی پیروی والے اخراجات کو نگاہ میں رکھیں تو قوم کے لوٹے ہوئی دولت میں سے ایک دھیلہ وصول کیے بغیر میرے اور آپ کے دیئے ٹیکسوں سے تقریباً 5 سے 6 ملین ڈالر ضائع ہو گئے قومی خزانے کا یہ بہت ہی بڑا نقصان ہے عزیت در حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ نقصان اس ادارے یعنی نیپ کی پھڑتیوں کی بدولت برداشت کرنا پڑا ہے جس کے قیام کا بنیادی مقصد ہی قومی خزانے کو نقصان پچانے والوں کو گرفتار کر کے عبرت کا نشان بنانا تھا آج بھی اس ادارے کے عقوبت خانے اور جیلوں میں ایسے کئی لوگ مصورہ الزام کے تحت زلط اور رسوائی سے دو چار ہیں مختصراً ایک موزیمرز کا حتمی مولج بلا آخر اتائی کشتہ فروش ثابت ہوا کشتہ فروش ادارے کے قیام کے ابتدائی دنوں میں اس کے ڈپٹی پروسیکیوٹر تائینات ہوئے عظمت سعید شیخ صاحب کو تاہم اس کمیشن کا سربرا مکرر کر دیا گیا ہے جو برادشیٹ سکینڈل سے جڑے حقائق کا سراغ لگائے گا پنامہ کے دنوں میں شیخ صاحب نے سپریم کورٹ کے جج کے طور پر جو کردار ادکیا اس کی وجہ سے مسلم لیگ نون ان کی تائیناتی کی بابت دوہائی مچا رہی ہے مان دیتے ہیں کہ ان کی دوہائی بنیادی طور پر سیاسی ہے اس کے باوجود حیرانی اس وقت ہوتی ہے جب راول پنڈی کی لال حویلی سے اٹھے بکراتے سر سینہ پھلا کر بھڑک لگاتے ہیں کہ برادشیٹ سکینڈل کی تفتیش کرتے ہوئے عظمت سعید شیخ صاحب نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ کی جانب سے شپائی مزید دولت اور جائدادوں کا سراغ لگائیں گے سادہ سوال اگرچہ محض یہ ہونا چاہیے کہ برادشیٹ کے بانی کون تھے انہوں نے دوہزار میں نیب کے کرتا دھرتا فراز سے رابطے کیسے استوار کیے وہ کون نابغا تھا جس نے ایک ایسے معاہدے پر دستخط کیے جو ہر اعتبار سے ناقص تھا علاج غم نہیں فقط تقریر سے ہمارے دلوں میں نواز شریف کے خلاف نفرت کو بھرکانا ہی مقصود ہے برادشیٹ جیسی نوستر بیس کمپنی دری اثنہ ہمارے خزانے سے بھاری بھرکم رقم سے لسفندوز ہوتی رہے گی یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کونٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے